سمجھنا ہے کہ وہ پاکستان میں ابھی سرمایہ کاری کریں گے تو نہیں کریں گے تو مفروضوں کے بجائے یہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے ان وائدوں پر چلے جائیں کہ ہم تعلیم اور صحت پر خرچ کریں گے ہم لو ٹی وی دولت واپس لائیں گے تو جو ملکی اساسیں ہیں ان کو پکڑ لیں اچھا یہ آپ نے بڑی زبرداز بات کی ہے شاہد دیقی صاحب اس کا مطلب تو یہ ایک جملہ پورا کرلوں ایک جملہ اور ہے تو واضح ہو جائے گا آپ کو دیکھیں ابھی سپلیمنٹری امینڈمنٹ بل آیا ہے جو پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے جو موجودہ حکومت نے پیش کیا ہے انہوں نے کیا کہا ہے کہ ہم شرع نمو کو سست کر دیں گے یعنی اس سے سست رہے گی جو مسلم جیگنون نے چھوڑی تھی انہوں نے 83 بلین کے نئے ٹیکس لگائے اور ٹیکس ہوگا تھا 37 ارب روپے کم کر دیا اور ترقیاتی اخراجات میں 75 ارب روپے کی کٹوٹی کر دی یعنی آئی ایم ایف کی پیشی شرائط انہوں نے پوری کی مجیشت کو اسٹیبلائز کریں گروہ کو قربان کریں فاروق صلیل صاحب آئی ایم ایف کی شرائط یہ اپنی جگہ پر موجود ہیں ریمٹنسز جو ہیں وہ نیچے جا رہی ہیں کہہ رہے نیچے ہی رہیں گی لوٹی ہوئی دولت واپس آنے کے کوئی مکانات نظر نہیں آ رہے ہیں اس کے علاوہ آورسز پاکستانی بھی اس مد میں سرمایہ کاری نہیں کریں گے کرزہ جات کی ادائیگی بھی ہے یہ ساری چیزیں مل کر اگلے دو سے تین سالوں کے اندر پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کیسے تبدیلی لے کر آئے گی آپ کی بات کو کوچھ کرتے ہوئے اگر عالمی سطح پر حالات خراب ہو رہے ہیں تو یہاں کچھ بھی کر لیں چیزیں کیسے چھیک ہوگی دیکھئے یہاں پہ ہوا یہ کہ پچانوے عرب ڈالر کے جو کرزہ جات پچھلے دس سالوں میں لے لیے گئے اس کے بعد کوئی دس حرب ڈالر کی سالانہ منی لانڈرنگ جو ہوتی رہی ان کے اوپر جب تک کابو نہیں پایا جائے گا اس وقت تک آپ کی ڈریکشن جو ہے وہ پوری طرح دروس کنیے دو سے تین سالوں میں تو نہیں ہوگا نا سر دیکھئے یہ ایک تو معاشی پولیسی اور ہمارا جو انتصادہ کرپشن کی پولیسی ہے یہ دونوں ایک نہیں ہے یہ دونوں ایک قطن نہیں ہے اس میں ایجنسیز فرق ہیں وہ ایف ایے والے کر رہے ہیں اس کا معاشی پولیسی سے زیرو تعلق ہے پھر پیسہ کہاں سے آئے گا سوال یہ بنتا ہے کہ اگر اتنے اخراجات اور قرضاجات کی موجودگی میں کہ پاکستانی عوام کو کوئی ریلیف مل سکیں دیکھئے دو چیزیں ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ مشکل وقت آئے گا بیلی کی قیمتیں مزید بڑھنے کیا امکان نظر آرہا ہے ہو گیا فیصلہ سر آج سمجھ لیں اس کی وجہ کیا ہے اب دیکھئے تیرہ سو ارب کی جو ہمیشہ گردشی کردجات کی بات کرتے ہیں پتہیں پیسہ کہاں سے گا سکتا ہے پانچ سو ارب روپیہ اس میں سے توفہ ہے پیپلز پارٹی کا آٹھ سو ارب روپیہ توفہ ہے پی ایم ایل این کا یہ کرپشن کے توفے جو ہیں اس کی قیمت آپ نے اور میں نے سارفین نے ادا کرنی پڑے گی یہ کسی اور کے پاس نہیں جائے گا تو یہاں پہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ایکسپورٹس بڑھ جائیں ایکسپورٹس سے آپ کے پاس ڈالرز آئیں گے اور آپ کا روپیہ جو ہے وہ مستحق کم ہو جائے گا نہیں وہ کرپشن کا ایجنڈا نمبر ون ہے لیکن آپ اس کو معاشی پولیسی کے ساتھ ملسلک نہ کریں تو پیسے ہمارے ایکسپورٹ بڑھانے سے آئیں گے پیسے وہ لگے ہوئے ہیں شہزاد اکبر صاحب برطانیہ جا رہے ہیں اور اس کے اوپر پورے اقدامات ہو رہے ہیں ایک بہت بڑا گروتھ ڈرائیور میں پچھلے کئی سالوں سے ایکانومی کو پاکستان کو واج کر رہا ہوں کوئی ایسی چیز ایکانومی کے اندر آ جائے جو بوسٹ کرے اور باقی سارے سیکٹرز کو لے کے آگے بڑھے اب اندازہ کیجئے ہاؤزنگ پلان جو حکومت کا آ رہا ہے اگر اس میں کچھ بھی کامیابی ہو جاتی ہے تو وہ تقریباً چالیس ایڈیشنل ایکانومی کے سیکٹرز ہیں ان کو ساتھ لے کے آگے بڑھے گا آپ سوچیں جب کنسٹرکشن شروع ہوتی ہے تو اس کے ساتھ آپ کی سیمٹ ملے چلنا شروع ہو جاتی ہے لیکن ایک ایک خبر اس میں یہ سننے میں آئے کی کہ جتنی پروجیکٹ کی لاغت ہے اتنے تو پیسے پاکستانی بینکوں کے پاس بھی نہیں ہے مورگیج کرنے کے لیے یہ قطن غلط بات ہے میں آپ کو حساب دے سکتا ہوں یعنی سارے پاکستانی بینک مل کے بھی سارا پیسٹ دے دیں تو مورگیج کی مدمنہ نہیں دے سکتے یہاں پہ آپ کو یہ نہیں کہ آپ کو ایک سو ارب ڈالر چاہیے ترجوری میں اور پھر آپ پروجیکٹ بنانے شروع کریں گے یہاں پہ فیز وائز چل رہا ہے اور پھر وہ ویلتھ کریئٹ ہونے لگتی ہے تو آپ نے دو افیکٹس بتایا بھی تک آپ نے کہا جی کہ ایک کے جو گھروں مالا پروجیکٹ دوسرا آپ نے کہا کہ ایکسپورٹ شاہد حسن صدیقی صاحب آپ نے حکومتی ترجمان کی بات سنی کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دو سے تین سالوں میں بلکہ تین بھی کیا آنے والے دیر دو سالوں کے اندر پاکستان تاریکن صاحب کی حکومت کسی قسم کے گروت ڈرائیورز جن پر وہ انحصار کر رہی ہے بقولت حکومتی ترجمان وہ کوئی ریلیف دے سکیں گے عوام کو دیکھیں ریلیف کی بات تو ابھی کریں ہی نہ آپ اس وقت تو مسئلہ یہ کتنا بوجھ ڈالیں گے اور کتنا نہیں ڈالیں گے پہلے ہم حقائق کو سمجھ لیں دو ہزار سولہ میں ہمارا کرنٹ اکاؤن ڈیفیسٹ جو تھا وہ پانچ ارب ڈالر تھا اور اس کے بعد سترہ میں وہ بارہ ارب ڈالر ہو گیا اور اسٹیٹ بینک کہہ رہا تھا ہم نے اقدامات اٹھائیں اس سے کنٹرل ہو جائے گا وہ بارہ ارب ڈالر سے اٹھارہ ارب ڈالر ہو گیا وہ جب تماشا یہ پاکستان میں ہو رہا تھا میں آپ کو بتا دوں کہ نومبر دو ہزار سولہ میں اسٹیٹ بینک نے ایک ریپورٹ دی سالانہ ریپورٹ اس میں وہ کہہ دیں کہ اس سال ہمارا بجٹ کرنٹ اکاؤن ڈیفیسٹ ڈیڑھ ارب ڈالر رہے گا اس سے کچھ زیادہ حالانکہ سب کو پتا تھا یہ دس ارب ڈالر سے زیادہ رہا ہے صوبے بھی خاموش رہی اپوزیشن بھی خاموش رہی آئی ایم ایف کے مشورے پر انہوں نے قوم کو مسگائٹ کیا میں ریکارڈ پر آپ کو بتا رہا ہوں نومبر سولہ یعنی جانبوچ کے ہمیں نیو گریٹ گیم کے امریکہ کے تحت آئی ایم ایف کے شکنجے میں پھسایا گیا ہے وفاق بھی خاموش رہا چاروں صوبے بھی خاموش رہے اور اسٹیٹ بینک اور آئی ایف ایم مل کے ہمیں جو ہے وہ جو ہے مسگائٹ کرتے رہے جب بجلی اور پیٹرول اور گیس کے نرخ بڑھے تو دوہزار پندرہ میں ایکسپورٹ گری دوہزار سولہ میں ایکسپورٹ گری دوہزار سترہ میں ایکسپورٹ گری کسی نے تشویز ظاہر کی تو میں آپ سے یہ ارز کر رہا ہوں ایسا کچھ نہیں ہے ابھی دو سال بھی پریشانی رہ گی اس سے آگے بھی رہ گی میرا آپ سے ارز کرنا یہ ہے کہ کیا آپ کا جو دوہزار ایمیس کا بجلٹ تو آ گیا اس میں تو ٹیکسوں کی وسولی کا حدف گر گیا تو جو پیسہ آئے گا وہ کہاں جائے گا وہ کہاں لوکر پر رکھا جائے گا میں آپ سے گزارش یہ کر رہا تھا کہ حل آج بھی موجود ہے حل اس طرح بھی موجود تھا جو پی ٹی آئی کا منشور ہے وہی حل ہے میں اسی کے پیچھے ہوں میں آج بھی کہہ رہا ہوں وہ حل ہے لیکن یہ اس سے پیچھے اٹ گئیں اس کی بات نہیں کر رہے کبھی ترفیلات کی بات کر رہے ہیں کبھی اس قسمی ہاؤسنگ کی بات کر رہے ہیں مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ دو کروڑ تیس لاک بچے سکول نہیں جا رہے ہیں ان کے لیے آپ کو کتنے سکول چاہیے وہ آپ کی ترجی ہے آپ کے اسپتال نہیں ہے لوگوں کو علاج مال جا نہیں ہے وہ آپ کی ترجی ہے لوگوں کو کارپینٹر ہیں الیکٹریشن ہیں ہم کو بائیکرو فائننس دینا ہے وہ آپ کی ترجی ہے یہ پچاس لاک مکان کی ترجی ہے یہ صحیح فیصلہ ہے لیکن پچاس لاک کی تلوار لٹکانے کے کوئی ضرورت نہیں تھی آپ پہلے تعلیم کے اوپر جائیں اسکول کھولیں کالیج کھولیں مدرسے کھولیں اسپتال کھولیں دو کروڑ تیس لاکھ بچے اس رفتات سے تو اس صدی ختم ہو جائے گی ہم نہیں جائیں گے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹری شاہد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دکھاوے کے پروجیکٹس جو نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی حکومت کی کمزوریاں رہے جو پاکستان تحریک انصاف کی کمزوری نہیں ہونی چاہیے تھی جن پر یہ تنقید بھی کرتے رہے کہ جی میٹرو بنا رہے ہیں دانش سکول بنا رہے ہیں یہ ہرہ بڑا پنجاب یہ پڑا لکھا پر یہ ساری جو چیزیں تھیں یہ دکھاوے کے میجر سے کاسمیٹکس تھے ان کے بجائے اصل ایشیز پر فوکس کرنا چاہیے تھا ڈیولپمنٹ اورینٹڈ ان پر پاکستان تحریک انصاف پیچھے ہٹ گئی اور اب ہم یہی سن رہے ہیں کہ جی پچاس لاکھ گھر یعنی نمبر گیم میں پڑ گئی میں اصل جو بات کہنے والا ہوں میں بات اپنے پوری کر لوں تو واضح ہو گئی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے یہ کہا تھا کہ لوٹی بھی دولت ہم لائیں گے اور ٹیکس امنیسٹری سکیم لے کر آئے تھے تو وہ ٹیکس امنیسٹری سکیم جو ملکی احساسوں کے لئے بھی تھی جو پاکستان کے ادر احساسیں وہ بھی آپ نے پانچ پرسنٹ پر دے دیئے حالانکہ بھارت نے وہ فورٹی فائی پرسنٹ پر دیئے تھے اور یہ آرڈینس سے ایکسٹینڈ ہو گیا کہ یہ جو سو کال ٹیکس امنیسٹری سکیم میں پاکستان کی سلامتی کے ساتھ دھوکہ کیا گیا اور نگرہ حقوبت نے اس کو ایکسٹینڈ کیا اس میں تو یہ تھا کہ فیڈریشن نے تو یہ کہا تھا ہمیں مشکلات ہیں باہر ہمیں اس پیسے کو باہر لانے کی ازازت دی جائے چابک دستی سے قوم کی سلامتی کو دھاوے لگا کے یہ کیا دیا گیا ہے وہ چوری کا پیسہ آپ باہر رکھ لیں اور ہمیں پانچ فیصد ٹیکس دیں اب آپ کہتے ہیں ہم سویزل لینڈ جا رہے ہیں آپ لندن جا رہے ہیں آپ فلان جگہ جا رہے ہیں ہم قانون چینج کر رہے ہیں ارے بھائی جو آپ نے ڈیکلیئر تھا اس کو تو آپ نے کہا دیا باہر رکھ لیں کیوں رکھ دیا کس کی پاورس تھی کیا یہ کسی کی پاورس تھی کہ یہ پیسے کو باہر رکھنے دیں وہ یہاں کیوں نہیں آیا اور اب اس کو پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لائے جا رہا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں اکانومی کو داکیومنٹ کرنے کے چکر میں پیسہ تو آیا نہیں تو فائدہ کیا ہے اسی ٹیکس ایمنیسٹی سکیم کا وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ طاقتور طبقوں کو مراد دینے کے لیے تھا وہ داکیومنٹ کرنے کے لیے تھا ہی نہیں پہلے تو یہ کہ پیتالیس پرسنٹ بھارت تھا تو ہم پانچ پرسنٹ اور دو پرسنٹ میں کیوں لے کر رہے ہیں تو میرا کہانے یہ تھا یہ سارے فیصلے طاقتور طبقوں کے بفادات میں ہوتے رہے ہیں ہوئے ہیں اور آج بھی ہو رہے ہیں اور آج بھی ہو رہے ہیں ساری کنکس یہ ہے ان کی پوری بات کا فرق صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو پہلے ہوتا رہا طاقتور طبقوں کے لیے وہی آج بھی ہو رہے ہیں اور آپ لوگ کے جو پوائنٹ سے خاصتہ پر ہاؤسنگ والا ان کو ترونہ آؤٹریٹلی ریجیکٹ کر دیا دیکھیں تین تین چیزیں تین تین باتیں کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بجلی کے آپ کوئی پروجیکٹ پاکستان میں دیکھ لیں نندی پور ہم شروع کرتے ہیں چوبیس سے تو چوراسی پہ پہنچ جاتے ہیں اگر نیلم جیلم شروع ہوتا ہے پچاسی سے تو ہم پانچ سو اور رو پہ پہنچ جاتے ہیں یہ کرپشن ہو رہی ہے اس کا ٹیکہ کسی کو لگے گا اس کا ٹیکہ آپ نے اور میں نے ہم کو برداشت کرنا پڑے گا بجلی کی قیمتوں کے لکھ اگرہ پچھلے تین ساڑھے تین سالوں سے یہ کہہ رہا ہے پی ایم ایلین حکومت کو کہہ رہا ہے کہ آپ گیس کے نرخ بڑھائیں کیونکہ چوری بے تہاشا ہو رہی ہے چوری پہ یہ کابو نہیں پا رہے ہیں ابھی جو گیس کی ریٹس بڑھانے پڑے کہا جا رہا ہے کہ کوئی تین سو ستر ارب روپے کے ایک نئے گردشی کردہ جات گیس سیکٹر کے اندر ہیں یہ سب توفے ہیں کرپشن کے پچھلے پانچ دی سالوں کے یہ آپ کو اور مجھے ادا کرنے پڑیں گے دوسرا تیسری بات کوئی اتنا بڑا مہارک پینک کہیں نہیں آرہا ہم دس یا بارہ بلین ڈالر ڈھونڈ رہے ہیں تین سو ارب ڈالر کی یہ ایکانومی ہے اکیس کروڑ پاکستانی اس ملک میں رہتے ہیں دس بارہ ارب ڈالر